موسیقی وہ کتاب مقنون کونسی ہے قرآن نے کہا اس لئے ہم کہتے ہیں ٹھے ٹھے کر پڑھو آو سورہ پڑھو ہم نے سورہ میں کہہ دیا حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ عَرَبِيًّا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيْكُنْ حَكِيم اتنا مشکل جملہ نہیں تھا آخری آدمی تک اس کو وصول کرتا میں نے تو اسی لئے تیری تیری سے آیت پہت دی کہ شاید پہنچ جائے اللہ کہہ رہا ہاں میم یہ ہاں اور میم کیا ہے لا بلاؤ اپنے والوں کو پوچھو کہ ہاں میم کا مطلب کیا ہے کہا بیٹھے بے بلاؤ نہ پوچھا کسی سے کہ ہاں میم کیا ہے یہ بھی بتایا تو کتاب مقنون نے بتایا یہ بھی بتایا تو معصوم نے بتایا پوچھا گیا معصوم سے مولا یہ ہاں میم کیا ہے کہا ہاں میم ہاں میم محمد ہے لیکن مقتو کہا لفظ محمد ہے لیکن قطع کیا ہوا قطع سے کیا برات کہا پہلا میم ہٹا آخر کا دال ہٹ گیا بیچ کا ہاں اور میم بچا کہا اللہ اشارے کرتا ہے اشارے کرتا ہے کہ یہ بھی نام محمد ہے اب سمجھ میں آیا کہ پورا کا پورا علم قرآن جس کے پاس ہوگا وہی تو حروف مقتعات کی تشریح بھی کر سکتا ہے بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ اب ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور معصوم کے قول کی روشنی میں میرے پاس تقریباً اس وقت میرے مکتب سے متعلق دس تفاصیر پوری پوری موجود ہیں اور اس کے علاوہ اہل سنت کی کوئی چھے تفاصیر موجود ہیں اپنی تفسیر سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنی تفسیروں سے میرے مکتب کے ہر عالم نے لکھا حامیم بل کتاب المبین مجھے کھلی ہوئی واضح روشن کتاب کی قسم اِنَّا جَعَلْنَا هُو قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اسی لیے تو نازل کیا تاکہ تم تعقل کرو تاکہ تم سمجھ سکو اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس لیے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو پردگار کیا سمجھ سکو کہہ رہا ہے یہ سمجھو جو ہم آگے بیان کرنا ہے اِنَّا هُو فِي أُمِّ الْكِتَابِ اب سمجھو ہم نے قرآن اس لیے عربی زبان میں نازل کیا کہ ہم تو آسان عربی زبان میں بولنا ہے اِنَّا هُو فِي أُمِّ الْكِتَابِ یہ اِنَّا هُو کی ضمیر قرآن کی طرف جاری ہے کہ یہ قرآن جسے ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے یہ قرآن اُمِّ الْكِتَاب میں ہے جیتے رہے یہ آپ کی خاموشی بلکل بجا تھی اس لیے کہ یہیں تک تو میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ یہ جو قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے فِي أُمِّ الْكِتَابِ یہ پورا قرآن اُمِّ الْكِتَاب میں ہے ابھی پوری آیت نہیں پڑھنا پوری آیت پڑھوں گا تو وہ جو ایک حض طبیعت ہے وہ ختم ہو جائے گا میں ابھی کسی مکتب تشیعہ سے کسی عزدار چھوڑنے سے بچے کو بھی اٹھا کر پڑھوں پوچھوں اگر بیٹا یہ بتاؤ اُمِّ الْكِتَاب کیا ہے ہر بچہ کہے گا سورہ فاتحہ کو اُمِّ الْكِتَاب کہتے ہیں معلوم ہے نا سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے اُمِّ الْكِتَاب کتاب کی بنیاد ٹھیک ہے سورہ فاتحہ کیا ہے اُمِّ الْكِتَاب اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں اختلاف ہو تو میں پھر موضوع بدل دوں فوراں سب کو یاد ہے سب جانتے ہیں جاکے کہ قرآن اٹھا کے پڑھئے کا تفسیر جہاں بھی تفسیر لکھی ہوگی سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ کے کئی ناموں میں ایک نام ہے اُمِّ الْكِتَاب اللہ کہہ رہا ہے یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے نا یہ اُمِّ الْكِتَاب میں ہے اُمِّ الْكِتَاب میں ہے اجا جملہ آپ کو یاد ہے جملہ آپ کے ذہنوں میں ہے لیکن اس وقت یاد نہیں آرہا آپ سب جانتے ہیں ابھی آپ ریکال نہیں کر پا رہے ہیں اللہ نے اشارے میں کہہ دیا یہ پورا قرآن یہ پورا قرآن اُمِّ الْكِتَاب میں ہے دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی نہ پتا چلتا وہ اُمِّ الْكِتَاب کیا ہے وہ اُمِّ الْكِتَاب کون ہے کہ جس میں پورا قرآن موجود ہے بتایا بھی تو عبداللہ ابن عباس جیسے بہت بڑے مفسر نے کہا ایک بار میں اور علی بیٹھے ہوئے تو صبح ہو گئی صبح ہو گئی صبح ہوئی تو ہم نے کہا ابھی تفسیر مکملی نے ہوئی علی نے کہا اے ابن عباس تم یہ سبج لو جو کچھ بھی ہے قرآن میں ہے جو کچھ قرآن میں ہے سورہ فاتحہ میں ہے جو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے باہ میں ہے جو باہ میں ہے وہ نقطے میں ہے اور وہ میں ہی تو ہوں علی ابن عبی طالب کتنی آسان بات جیتے رہے آپ سلامت رہے توجہ فرمائی آپ نے دیکھئے روایت تو مجبوراً پڑھی ہے روایت تو مجبوراً پڑھی ہے روایت نبی پڑھتا تو آیت ہی سے مقصود واضح ہو رہا تھا تقوی صاحب آیت ہی سے مقصود مطلوب واضح ہو رہا تھا انہو فی ام الکتاب یہ پورا قرآن ام الکتاب میں ہے علی نے کیا کہا میں ہی تو وہ ام الکتاب ہوں میں ہی تو بائے بسم اللہ ہوں پورا کا پورا قرآن نکتہ با میں ہے نا مشہور ہوگئے روایت پورا کا پورا قرآن نکتہ با میں ہے اب دیکھئے نا میں اب آیت کو کامل کروں گا آیت میرے روگی اب کامل کروں گا روایت پہلے آپ کے حوالے کر دی اور روایت متفق علی ہے روایت اہل سنت کیا بھی موجود ہے یہ روایت علی نے کہی کہ جو کچھ ایک سو چودہ صحیفوں میں ہے وہ قرآن میں ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ بائے بسم اللہ میں جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ نکتے میں ہے اور نکتہ جو ہے وہ میں ہوں ابو طالب کا بیٹا ہو گئی بات کیا نام ہے ابو طالب کا بیٹے کا مل کے بولو علی کیا نام ہے ابو طالب کے بیٹے کا آلی بات واضح ہو گئی آلی ہے نام اب اے قرآن ہم نے تجھ سے پھر کہا تھا کہ ہمیں بتا کہ یہ پورا کا پورا قرآن جس ام الكتاب جس کتاب مقنون کے پاس ہے اس کا نام کیا ہے اے قرآن ہمیں روایت نہیں چاہیے ہمیں ابن عباس کی روایت نہیں چاہیے تو بتا قرآن نے کہا پوری آیت تو پڑھو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَدَيْنَا روک رہا ہوں روک رہا ہوں یہ لَدَيْنَا عربی میں جب پڑھو گے لَدَيْنَا کا بطلب یہ ہے ہمارے مطابق ہمارے نزدیک ہمارے اعتبار سے بات آگئی اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيم ہمارے نزدیک امم الكتاب عالی ہے جا کے پڑھنا تفسیر معصوم اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ میں کم از کم میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں کہ اس وقت تک ممبر سے کوئی بات نہیں کرتا تفسیر قرآن کی جب تک نس سے معصوم موجود نہ ہو یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا لَدَيْنَا لَعَلِيْنَ حَكِيم کہ ہمارے نزدیک وہ علی حکیم ہے ہر معصوم نے کہا کہ اللہ یہاں کہنا چاہتا ہے کہ امم الكتاب علی ہے علی